اب دھیان سے سنیے پرانتو ویرث ویچاروں میں چلے گئے کوئی انسان ایسے ہی ویچاروں میں نہیں چلا جاتا یہ ویچار ویرث ویچار ایکچولی ہے کیا دھیان سے اگر اتنے اور دیکھیں تو یہ ویچار جو آتے ہیں تو دینے والی کوئی شکتی ہے جسے ڈیول کہتے ہیں شیطان شیطانی ویچار مجھے خواب میں یہ وہ ننگے لوگ دکھتے ہیں کیوں دکھتے ہیں مجھے خواب میں دکھتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا اور میں بھاگے جا رہا ہوں پتہ نہیں رات کو کئی راتوں سے ہو رہا ہوں میں بھڑھڑھا کے جاگ جاتا ہوں یا جاگ جاتی ہوں کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے بھائی اور نبی نے سمجھایا کی خواب بھی تب آتے ہیں جب من میں کچھ ہوتا ہے آپ کے من میں نہیں آپ کے سب کونشنس میں ہے سج میں آئیں آپ کے مجھے عجیب عجیب چیزیں دیکھتی ہیں کیوں دیکھتی ہیں کیوں دیکھتی ہیں کیوں آپ کا دماغ ان چیزوں کی طرف ہے ضرور کہیں نہ کہیں خدا کو جاننے کے باوجود خدا کے یوگ آپ نے بلیدان نہیں چڑھایا خیر میں بات کر رہا ہوں وشواسیوں سے ان کی تو معافی ہے شراب پرتوی بھی ہوئی لیکن اس کے پاس ایک کنڈیشن تھی تو اس لئے جب مسیح کے لہو کے دوارا آدم کا ادھار ہوا ہوا کا ادھار ہوا تو پرتوی کا بھی ادھار ہے کرسز بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہے انکنڈیشنال ایک کنڈیشنال جو میں نے پہلے میسیج میں رکھا تھا اور آپ کو یاد ہو شراب دو قسم کے ہیں اگر آپ کو معلوم ہوئے ایک شراب وہ ہیں جن پہ شرطیں ہیں ایک ہے بے شرطی شراب ایسے شراب جو کی ہمیشہ رہیں گے اور کچھ شراب ایسے ہیں جو شرطی شراب ہیں یعنی اگر وہ شرط ختم کر دی جائے تو شراب ہٹ جائے گا آدم اور ہوا پہ کوئی شراب نہیں پڑا لیکن پرتوی پہ آدم اور ہوا کے کارن ایک شراب پڑا وہ شرطی شراب تھا تو جب آدم ہوا کا ادھار ہوا پرتوی کا بھی ادھار ہوا لیکن سرب پہ بے شرطی شراب پڑا اس کا کوئی ادھار نہیں ہے کبھی ادھار نہیں ہے جب وہ پیٹ کے بل چلنا شروع کیا باگیدن میں وہ انتا تک پیٹ کے بل ہی چلے گا وہ کبھی بھی انسان نہیں بن پائے گا جانی جو بھی تھا وہ آپ کی سمجھماری ہے یہ تو خیر وہ شراب تھا لیکن اب میں بات کرنا ہوں شراب ہے کیا چیز شراب کی پریبھاشہ سمجھیں what happens when imagination started coming ویرت ویچار آنے لگتے ہیں کیا ہے یہ ویرت ویچار یہ ہم توڑا آگے بھی پڑھیں گے ابھی اور آج کے تمام بھائی بہن اس بات کو دیکھیں سنیں کلکتہ میں ابھی ایک بہت بڑا کیس ہوا آر جی کر اسپتال میں جس کے کارن پورا دیش اس وقت گرم ہے ہائی لیول کی ایک راجنیتی بھی چل رہی ہے خیر میں اس پہ کوئی کمنٹ دینا نہیں چاہتا اور یہ کیس سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے ایک آروپی ہے جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ ایک پڑھائی کرنے والی لڑکی تھی وہاں پہ اور شت پی جی کر رہی تھی اور اس کے ساتھ اس نے گلت کام کیا یعنی ریپ کی ہندی کیا منے گی بلت کار کیا اور اس کا گلہ گھوٹ کے اسے مار دیا اب اس کے ساتھ کئی اور چیزیں ہیں تصویریں ہیں وہ پرنسپل کا انٹرویو نارکو ٹک ٹیسٹ کئی چیزیں آج کل چل رہی ہیں جب اس کی بہن سے پوچھا گیا تم اپنے بھائی کو جانتی ہو تو کہتی ہے سترہ سال ہو گئے اپنے بھائی کو دیکھے ہوئے میں نہیں جانتی سگی بہن کی بات کرنا ہوں کہ اگر عدالت کچھ فیصلہ سنائے تو بہن کہتی ہے مجھے منظور ہے کیا بہن تمہیں اپنے بھائی پہ ترس نہیں آ رہا تمہارا سگا بھائی اگر مر جائے گا تو کیا ہوگا تو کہانی آگے سمجھ میں یہ آئی کہ جو اگلا جن تھا اس کی تصویر بھی آئی ہے آنکھیں اس کی دیکھئے آنکھیں یہ چڑیوی آنکھیں وہ چڑیوی آنکھیں کچھ دکھا رہی ہیں کی آنکھوں میں ایک نشہ ہے کس چیز کا نشہ ہے بات یہ تھی کہ خبروں کے دوارا سی بی آئی کی جانچ پڑتال کے دوارا یہ جانچ پتہ لگی کہ اگلے اگلا جن جو تھا سالوں سال سے اشلیل تصویروں کو دیکھتا تھا اور اشلیل چیزوں کو دیکھ دیکھ کے وہ اس کا ایک ایڈکٹ بن چکا تھا اور ایڈکٹ بننے کے کارن اب اس کے لیے ایک لڑکی اس کی بہن یا ماں نہیں رہی عورت اس کے لیے کیول ایک سمبل بن کے رہ گئی کہ میں اپنی جانوری پروتی کو کہیں پر بھی استعمال کر سکتا ہوں آپ سمجھداریں آپ سمجھ رہے ہوں گے اور یہی جانوری پروتی تھی جس نے اسے مجبور کیا اس رات کو کہ وہ جائے ہسپیٹل میں سووے تین چار بجے جب کوئی نہیں ہوتا اس تائم اور اس کمرے میں گھسے اور ایسا کام کر کے مار کے نکل آئے اتحاس لیکن یہ ہے پلس کا کہنا ہے کہ جب ہم نے اس سے پوچھتاچ کری کہ تم نے کیا تو اس نے قبولا اور وہ تو اس کے قبولنے میں ذرا بھی پسچتاب نہیں ملا اسے پسچتاب نہیں ہے اس کے دل میں کہ ہائے مجھ سے ایسا کیوں ہو گیا میرے سے ایسا کیوں وہ ذرا بھی نہیں ہے وہ آج بھی اسی کروڑتا کے ساتھ بولتا ہے کہ ہاں میں نے کیا اور یہ ہے وہ ہے سوال ہے کہ اگر آج کے اس پورے کیس کو اٹھا کے دیکھیں جو ہندوستان میں چل رہا ہے کوٹ کہاں تک جائے گا کہ بھائی سے فانسی دے دو اس کا جیون ختم کر دو کیا کوئی دنیا میں یہ سوچنے کی کوشش کرے گا کہ یہاں پہنچا کیسے اس کے لیے آج میں یہاں کھڑا ہوں اور یہ چرچ یہاں لگا ہے ایک جوان جوشلیل تصویریں دیکھیں پورنوگرافی لکھا ہوا اکبار میں ساف ساف گندے چلچتر گھنونے جوکس گھنونی تصویریں اور دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے رات و رات کیونکہ اس میں ایک ایسا اٹریکشن ہے کہ پوری پوری رات بیٹھ کے اگلا موبائل دیکھتا ہے پوری پوری رات بیٹھ کے اپنے گیجٹ پر بنا رہتا ہے کیونکہ اسے یہ نہیں معلوم ایسے شخصے کہو بیٹا تو آپ بائیں گے کہ اس میں ایک وائل نیچر آ جاتا ہے بچہ وائل نہیں تھا بچہ بلکل وائل نہیں تھا بچہ بہت بڑیا تھا لیکن یہ وائل نیچر بچے میں کہاں سے آ گیا بچہ جنگلی کیسے ہو گیا ماں باپ پہ تنکے بول رہا ہے کہیں کی بات میں بتا رہا ہوں کہ جب باپ نے کریکٹ کیا بیٹے کو بیٹا یہ غلط ہے بیٹے نے الٹا الٹا تماشا مارا باپ کے تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ جب میری ہی کوئی عزت نہیں رہی تمہارے سامنے تو میں تمہارا کیسا باپ اب بیٹے جیسا چلنا چلو کیونکہ تم ہم سے پیدا ہوئے اس گھر میں رہتے ہو رہو کھاؤ پیو بس یہی ہے لیکن جہاں تک میں تمہارا باپ کہنا ہوں تو باپ کی عزت ہو تب تو باپ ہو باپ جب کچھ کہے تو تم سنو وہ تو عزت تمہاری رہی نہیں کیونکہ اندر ایک آتما آ چکی جسے کہتے ہیں دشت آتما آپ کی سمجھ ماری ہے یہ کسی لڑکے میں بھی گھو سکتی ہے کسی لڑکی میں بھی گھو سکتی ہے مجھے کلی سننے کو ملا آج کی جو حالت ہے وہ یہ ہے پیرنٹس نے بچے کو بھیجا میں پہلے ہندی میں بولنوں دو چار منٹ پیرنٹس نے بیچا ساتھویں کلاس کے دو لڑکیاں تھی سکول والوں کو فون کیا بچوں سے بچی سے کہہ دے نہ کی وہ چنتہ نہ کرے کوئی شاید اس کا کوئی ہندوانی پریوار ہوگا اس کی کوئی آہ اورنمنٹ تھا جو پہنتی تھی وہ مل گئی ہے وہ بڑی پریشان ہوتے ہوئے روتی بھی شہد گئی تھی سکول اچھا سکول فون کیا گیا کلاس ٹیچر کے پاس بات پہنچی کلاس ٹیچر نے بچی کی طرف دیکھا تو کہا بچی تو ہے ہی نہیں دونوں لڑکیاں وہاں نہیں تھی اس کی دوست بھی دونوں نے پیرنٹس کو انفارم کیا آپ کی تو بیٹی ایپسنٹ آجتا ہی نہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو سکول بیجا تھا بقائدہ بچیا وین میں بیٹھی ہے بس میں بیٹھی اور سکول گئی ہے انہوں نے کہا یہاں تو سکول میں نہیں ہے امامہ پریشان ڈھونڈ مچی تو پتہ لگا کہیں بھاگ گئی تھی کسی پارک میں آگے کا حساب کتاب آپ سمجھ سکتے ہیں باروی کلاس کی لڑکیاں میں لڑکوں کی بات نہیں کر رہا باہر جا کے پینسلے کھریتی ہیں وہ پینسلے نہیں ہیں پینسلوں کے پیچھے سمیک بھرا ہے اور وہ سمیک لیتی ہیں سکولوں کے اڈوں پہ بڑے بڑے سکولوں کے جو پبلک سکولز ہیں مہار یہ سب بک رہا ہے اب اور لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی جڑ کیا ہے اس کی کیوں بچہ نہیں پڑتا یاد رکھنا اگر بچہ کسی ویرث ویچار میں ہے تو رند اس کی پرفارمنس نیچے جائے گی اس کے مارکس یوں جائیں گے اور آپ کو سمجھ میں آیا گا کہ یہ بچہ اب وہ نہیں راجو تھا تیچر بولتی ہے تیچریں سمجھاتی ہیں کہ آپ کا بچہ بہت بڑیہ پرفارمنس کر رہا تھا لیکن اب نہیں ہے سجماری آپ کے جہاں عشق جہاں ڈرگز اور جہاں کوئی لگ یہ تین ایسی دردناک چیزیں ہیں جو زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں زندگی بن نہیں سکتی سارا کیریئر ماں باپ کا پیسہ برباد اور کسی گندے نالی میں آپ نے پھیک دیا that's it آپ کی سمجھ ماری ہے یہ حالت ہوتی ہیں ان بچوں کی کچھ بڑے لوگوں کی بھی شادی شدہ لوگوں کی بھی جو گیمز موبائل یا کسی لط میں یا ڈرگز میں یا عشق میں اگبار اٹھا کے دیکھ لیجئے روز آپ کے پاس خبریں آ رہی ہیں مرڈرز کی کیوں آ رہا ہے کیوں تھو رہے ہیں اتنے مرڈرز عشق عشق شروع کہاں سے ہوتا ہے عشق کام سے نہیں شروع ہوتا ہے عشق شروع ہوتا ہے دماغ سے وچار کیوں آئے یہ وچار دینے والا ہے کون اس کے لیے آج ہمیں کلینک میں بیٹھے ہیں جو یہشو مسیح کی کلینک ہے یہ علاج ایک فرق لیول پہ کرتا ہے کیا تھا وہ وچار کیوں آیا وہ وچار کس نے دیا وہ وچار اور کیوں آیا وہ وچار آئیے میں اس کو آپ کے سامنے رکھوں تھوڑا سے میں آگے پڑھوں گا جہاں تک دنیا کا سوال ہے یہ اور بگڑتا بگڑتا چلا جا رہا ہے بتر ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوگا اگلی پیڑی کے ساتھ بہت ہی بھیانک جو حالات ہیں وہ بہت بتر ہو چکے ہیں بھیانک ہو چکے ہیں سکول میں کالجوں میں ہر ایک شک شک سنستان میں آپ جانتے کیوں ایک دفعہ انہوں نے خدا کے بارے میں جانا تو تھا پر انہوں نے اس خدا کو ترسکرت کیا ہے کبھی بھی اس کی اپاسنا نہیں کی وہ شراب کہاں سے آیا کہاں پر آیا ان کے بچوں پہ کیا ہوتا ہے جب شراب آتا ہے میں اس کو آپ کے سامنے پڑھوں گا خدا کو جاننے پر بھی انہوں نے خدا کی یوگے بڑھائے نہیں کی ہلیلویہ بولنا خدا کو ایک نالیج کرنا اتنا امپورٹنٹ ہو گیا اگر یہ نہیں کیا تو یہاں پہنچ جائیں گے کیا مو کھول کے زور سے آمین بولنا چاہیے ہلیلویہ بولنا چاہیے کہ ایک نالیج کرنا چاہیے کہ خدا تو زندہ ہے جب کئی میسیج میں کوئی پوائنٹ سمجھ میں آئے ایمین ایمین یس برادر گوڈ بلیس یو جی ہاں بھائی خدا انہ آپ کو برکت دے آپ اس بھائی کی تعریف نہیں کر رہے آپ اس وچن کی تعریف کر رہے ہیں آمین جو بھائی کے دوارہ آ رہا ہے کیا یہ ضروری ہے ایمین یا مو سلیں زپ لگا لیں مو پہ زپ اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کیا ہوتا ہے دھیلے دھیلے بڑھوں گا آپ کے ساتھ they became vain in their imaginations پرانتو ویارت ویچار کرنے لگے کیا ہے یہ vain ابھی سمجھ میں آئے گا and their foolish heart heart was darkened یہاں تک کی ان کا نربتی من اندھیرہ ہو گیا fool hath said مورخ نے کہا there is no god کوئی خدا نہیں fool says مورخ کہتا ہے my god is money میرا خدا تو پیسہ ہے my god is maths میرا خدا گنیت ہے my god is science میرا خدا وجیان ہے and god there is no god کوئی خدا نہیں ہوتا thank god there's a people here خدا کا دانیواز ہو کچھ لوگ ہیں یہاں پر they are not fools وہ مورخ نہیں ہے why have you come to the church کیوں آپ چرچ آئے ہیں because you believe that there is a god کیونکہ آپ who are the rewarder of them اور ان کو پرتی پھل دیتا ہے 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 جو بڑے یتن سو سے دھونڈتے ہیں sit down please بیٹھے گھرے پیہ amen amen کیا یہ کوئی جرم ہے امیر بننا ابراہم بھی امیر تھا جوہب بھی امیر تھا دھنی تھا تو پھر یہ جرم ہے کیا غلط کام کیا ہے اپنے پیسے پہ بھروسہ رکھنا میرا پیسہ مجھے اب میرا سواس دے دے گا پھر کسی کو کینسر ہو گیا اب پیسہ لگاؤ آؤ دیکھیں تمہارا خدا جسے تم پیسہ کہتے ہو وہ تمہیں بچا پاتا ہے میرے پاس انشورنسے پچاس لاکھ کا میں کوئی بھی ٹریٹمنٹ لے سکتا ہوں میں امریکہ چلا جاؤں گا جاؤ پر یہ ایک ایسا ستھی ہو جس کا کوئی علاج نہ ہو اب کون چنگ آئی دے گا کیا یہ آپ کا پیسہ ہے نہیں پیسہ جو ہے وہ کھانا کھریت سکتا ہے اور کچھ بل کو دے سکتا ہے اور کسی کی ایجوکیشن میں مدد کر سکتا ہے پر پیسہ کبھی بھی ادھار نہیں کھریت سکتا ہے پیسہ کبھی بھی پریم کو نہیں خرید سکتا ہے پیسہ کبھی بھی خدا کی دی پہ چنگائی نہیں کھریت سکتا ہے منی کان بھائی پیس آف مائی پیسا کبھی بھی من کی شانتی کو نہیں خرید سکتا منی کان بھائی پیسا کبھی یا واسوکارند کو نہیں خرید سکتا ایمین کیا یہ زور میں پیسا ہونے نہیں پر اس میں بھروسہ رکھنا اور دوسروں کو نیچا دکھانا او میرے پاس تو اتنا ہے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے چونکہ بیلے کہتی ہے پیسے کا لوب پیسا نہیں پیسے کا لوب ہر برائی کی جڑ ہے خدا ہون ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں پر جب آپ ویارت ہو جاتے ہیں اپنی کلپناوں میں مہر پاس فورڈ ہے امیر کو بگاٹ چاہیے امیر کو بگاٹ چاہیے جب تاہیے دیفینڈا نہیں میں ساتھ وہ دوست تھا جو ابھی جیل میں رہا خدا رحم کرے وہ آئی جائے کچھ کیوں کہہ رہا ہوں ایسا کیونکہ کچھ باتیں تھیں کبھی رکھوں گا آپ کے سامنے لیکن ایک دن کی بات ہے میں نے اس سے پوچھا کہ داک شایم میرے دیوتا کا نام تو پیسا ہے آج دیکھ لو کیا کر رہا ہے پیسا پیسا کچھ نہیں کر پایا ایک ایسی ستھتی آتی ہے لاچاری کی کہ خدا یہاں پہ لاکے کھڑا کر دیتا ہے بتا کس نے تیری مدد کری تب پیسا کام نہیں آتا تب وکیل کام نہیں آتا تب ڈاکٹر کام نہیں آتا کیونکہ ایک چیز کام آتی ہے بردر وہ ہے خدا ونیش و مسیح ہاتھ سے بیٹھئے کئی سال پہلے سن دو ہزار کی بات ہے میری سجری ہوئی گنگا رام ہسپیٹل میں آپریشن کیا اس آدمی نے جس نے راشترپتی کا آپریشن کیا آپ سمجھ سکتے ہیں بہت بڑیہ ٹیم تھی آج میکس میں بیٹھے ہیں انڈیا کی سب سے بڑی بڑیہ ٹیم لیکن آپریشن کرنے کے بعد جب نکل کے آئے تو کولیپس ہو گئے ہمیں تو معلوم نہیں دک 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 آنکھ کھلی تو سب لوگ ہاں ٹھیک ہو کیا ہو گیا ورنکہ پھر تم بیوش ہو گئے تھے میں نے کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں تو اندر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے بڑی میں ایک ریاکشن چل رہا ہے کسی دوائی کا ہوا ہوگا جب آپریشن کے لئے ہیموگلو بین پندرہ تھا آپریشن کے بعد ہیموگلو رہ گیا ساتھ انہوں نے کہا میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتا ہوں کہ آپ کا کوئی خون بھی نہیں بہا لیکن یہ باڈی لی ریاکشن تھا کوئی الرجی ہوئی جیسے خون ٹوٹ گیا خون پانی بنا بہت کمزور پھیلے پڑ گئے اور ٹائم نکلنا شروع ہوا اوپر سے ایک دوست ڈاکٹر دیارت الٹرساونڈ میں کچھ یہ دکھ رہا ہے الٹرساونڈ میں یہ دکھ رہا ہے سکتے ہو کیسا مہینہ گزرا ہوگا جب آپریشن ہوا بردر پھر اس کے بعد ایک بائی اپسی کی ریپورٹ لینے کا ٹائم آیا میں بہت گھبرائے ہوا تھا انسان ہونے کے ناتے اور تب بھائی مورس اگر بیٹھے ہوں پیچھے بھائی مورس انہی کی گاڑی تھی بھائی مورس کی گاڑی میں میں بیٹھ کے جا رہا تھا بھائی ٹونی میرے ساتھ تھے اور اس دن بھائی لال کہیں گئے تو بھائی ٹونی گاڑ بلیس بھائی ٹونی اور بھائی مورس تھے جو مجھے لے کے گئے گنگرام ہوسپیڈل ریپورٹ لینے تو میرے پاس ایک کتاب تھی جیون کے بعد جیون جس میں ہے کہ ایک ڈاکٹر نے لکھا کیسے ان لوگوں کو ایکسپیرنس ملا جو مرتے مرتے بچے کیا نبھافت ہے ان کے جب وہ مرے تو ان کی آوازیں سنائیں کہ ان کے ایک دھگ 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 کر کے آواز آتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھر وہ ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں پھر لوٹ کے آتے ہیں تو میں نے کہا میرے ساتھ تو یہ ہی ہوا یعنی میں مر رہا تھا کیا میں سوچنے لگا مائی وائف مہین بیٹھی تھی اربیدہ شاید پیدا ہو چکی تھی یس خدا نے بڑی برکت دے اب کیا ہوا اب میں کار میں بیٹھا ہوں ایک ہفتہ دس دن ہو چکے ریپورٹ لینے اندر بیٹے دیکھ لے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر کچھ ہوا تو پڑھائی تُنہیں کری رکھی ہے ترکہ معلوم ہے کہ اس کینسر کے بعد اگر ہوا تو زندگی بہت ہوتی نہیں ہے بہت دماغ خراب وائف کا کیا ہوگا بچے کا کیا ہوگا کون دیکھے گا انہیں عجیب عجیب وچار کار میں بیٹھ کے میں آپ کو سچائی جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جب ایسے عجیب وچار چل رہے تھے گاڑی پہنچی اس گول چکر پہ جہاں لے میریڈین کا ہوتیل ہے میں آج بھی یاد رکھتا ہوں اس گول چکر کو اشوکہ روڈ پہ ایک اور آواز آئی اور اس آواز نے کہا تُو نے خود سمجھا کہ وہ جو مر رہے تھے ان کو کیا نبھا ملے میں نے کہا ہاں بولتا کہ تجھے مر نہیں تھا تو اسی دن مر چکا ہوتا میں نے تجھے مرنے نہیں دیا اچھانا کہ ایک ایسا وشواس جاگا کچھ نہیں ہوگا ریپورٹ میری ٹھیک ہوگی اور یہ سوچتا ہوا میں ہاسپیٹل میں گھسا اور اس نے کہا لیجے ریپورٹ کچھ نہیں تھا وہ کیول پتھر تھے اور یہ چیزیں تھیں تھوڑے سوجن تھی میری آنکھوں میں آسو آ گئے آپ سمجھ سکتے ہیں میری حالت کو اور تب جب میں باہر نکلا تو میں نے ایک شب بولے بھائی لال بعد میں گئے تھے کچھ اور لوگ تھے میں نے ایک سبق میں نے سیکھا آج سن دو ہزار میں کہ بیٹے مرنے کے طریقے ہیں ہزار مرنا ہے تو ایک سیڑی سے گر کے آدمی مر جائے ابھی ایک لڑکا اٹھارہ سال کا خبر آئی اکبار میں اے سی کا بھار کا یونٹ گر گیا اس کے سر پہ وہ کوئی بندر کھیل لیتے کرول باگ میں اور وہ مر گیا وہیں کا وہیں اور اس کا دوست بھی ملکل مرتیو شہیہ پہ تھا تو مرنے کے طریقے ہیں ہزار جینے کا طریقہ ایک اور وہ ہے پربو یشو مسیح کوئی اور طریقہ تھا نہیں یہ میں آپ کو اس لئے بول رہا ہوں کہ یہ چیزیں میں نے انبھاو سے دیکھ لیں کہ بیٹے بچنے بچنے کے ٹائم کی جب بات آتی ہے تب ایک ہی آواز کام کرتی ہے تب ایک ہی شکتی ہے جو کام کرتی ہے اور وہ ہے ہمارا پربو یشو مسیح جب ڈاکٹر بھی ہاتھ اٹھا لے اس بیس ڈاکٹر نے کیا لیول کے نیچے تھوڑا پانی رہ گیا بخار بن گیا ایک مہینہ بخار اتر کے نہ دے ہم پریشان ایک دن بھائی لار ہمارے فادر نے کہا تم دعا کرتے ہو جاؤ اپنے لئے خود دعا کرو اور تب میں نے گوائی شیئر کری تھی میں نے دیکھا کیسے ایک پنجرہ ہے جس میں میں بیٹھا ہوں لیٹا ہوں اور میں نے شیطان کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سوئی ہے اس پر لکھا ہے فیور اور وہ مجھے انجیٹ کر رہا ہے اور ادھر بھار ایک پول ہے اس پر پربو یش مسیح پیٹ رہے ہیں اور میں نے دیکھا جب ان کے کوڑا مارا ایک بوند اچھل کے اس پنجڑے میں گئی مجھ پہ پڑی اور میں نے دیکھا کہ اسی منٹ وہ انجیٹشن یوں چھلکا وہ دن ہے اور آج کا دن وہ بخار لوٹ کے نہیں آیا چنگائی کس نے دی پربو یش مسیح نے تو چنگائی بردہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے چنگائی کے ور پربو یش مسیح اور جب ملے ہاں ہاللیلویہ مکھول کے آمین دھنواد جب جانو کی یہ خدا ہے جس نے میرے جیمن میں کام کیا تو اس کا دھنواد اس کے پرتی ابھار اس کے پرتی ہاللیلویہ جب آپ یہ کریں جب آپ یہ کریں آپ بچ گئے دنیا نے یہ نہیں کیا تو کیا ہوا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جب آپ دھنواد دیکھ کے پرانا ریکارڈ کلیر کریں تو وہ کہتا میں اگلا کام کرتا ہوں اگلا کام مانگتے ہیں کہ پربو میرے جیمن میں اگر آپ یہ کر دیں انہیں کہا پشرا کام یہ نیچر آپ خدا کا کیسے پاتے ہیں کہ دس کوڑی چنگے کیے ایک لوٹ کے آیا تب کیا پربو نے نہیں بولا کیا دس چنگے نہیں ہوئے تھے وہ باقی نو کہاں ہیں تو کیا خداون کو کوئی دھنواد چڑھائے اچھا لگتا ہے آپ بھی کچھ اگر اچھا کریں کسی کے لیے وہ کہے تھینک یو گوڈ بلیس یو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کسی لیے کوئی اچھا کریں آپ اس کو ایک کمیز خرید کے دیں عجیب آدمی ہے تھینک یو بھی نہیں بولا اس نے ہوتا ہے نہیں ہوتا بیٹے تمہارے لیے لائے چلے گئے بیٹی آپ کے لیے میں ایک پینسل باکس لائے ہوں تم ممی کہتی ہے بیٹا تھینک یو اس کو چھوٹے بچے نہیں جانتے تھینک یو بولو تھینک یو چلے گئے کئی بڑوں کا یہی حال ہے خداون کچھ کرتے ہیں مو سے تھینک یو بھی نہیں نکلتا میں دیکھ رہا ہوں بھائی وہ راجیب گوڈون ایک کتنی بڑی گواہی ان کے جیون میں ہوئی اس دن جب ان کا بیٹا کھو گیا کھو گیا تھا نہیں کھو گیا تھا یہ چھوٹے موٹے کام نہیں ہے بردر اور جب میرے پاس رات کو خبر پہنچی بڑے دلگیر ہو کے میں نے دعا کری اور ابھی گواہی کرنا ہوں کھوار فون آگیا بچہ مل گیا گھٹنا ہوتی ہیں اور ہو کے ختم ہو جاتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہے میرے مان تو یہو آکھو ہن میں کہہو کیسے اس شام جب آپ کے بچے کو بخار تھا اور دوائی دینے پر بھی بخار نہیں اتر رہا تھا تب ایک چھوٹی پر ریکوشت رکھی گئی دعا ہوئی تو کیا مو کھول کے دھنیواد دیں اوہ ہاللیلویہ اگر آپ نہ ہوتے تو بچہ ٹھیک نہیں ہوتا اور آپ نہیں ہوتے تو کرایا میں نہیں دے پاتا دے پاتی اور آپ نہیں ہوتے تو بچے کو مارکس نہیں مل پاتے اور آپ نہیں ہوتے تو یہ میرا سیلیکشن ہو نہیں پاتا مجھ سے بھی بڑی آگ کتنے لوگ تھے لارڈ لیکن یہ کیول آپ کا رحم لارڈ کیا آپ نے مجھے سیلیک کروایا میں تو بیکار میں تو کسی لائک نہیں یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے اور جب آپ اس کو نہیں کرتے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں وہ چند سے آدمی مورتی پوجہ میں کیسے پڑتا ہے یہ ایک لطھ ہے کہاں سے پڑتا ہے ابھی دکھائیں گے یہ مورتی پوجہ ہوتی کیا چیز ہے دیان سے دیکھئے گا their foolish heart was darkened ان کا نربودھی من اندھیرہ ہو گیا یہ تھا شراب شراب چھے انگلیاں نہیں ہیں انگوٹے کے پاس بھی ایک انگلیاں نکل کے آگئی نا شراب یہ ہے من اندھیرہ ہو گیا جب من کا اندھکار شروع ہو جائے یہ سب سے بڑا اندھکار ہے لائٹ گئی وہ تو آ جائے گی من کا اندھکار اگر ہو گیا وہ جلدی لوٹ کے نہیں آتا اور جب من اندھیرہ ہوا خدا کو جانا مو بند آمین بول رہے ہیں مو نہیں کھل رہا مو ترہا سلہ ہوا ہے جبڑے میں فالج بڑھ گیا کہ مو نہیں کھلتا خدا کے لئے سمجھ ماری آپ کے تو خدا نے کہا کوئی بات نہیں ان بنی ازرائلیوں کیا حال ہوا انہوں نے دس بار میرے موت سے دیکھے لیکن دس بار انہوں نے مجھے ازمایا خدا نے کیا کیا ان کے ناموں کو اپنی کتاب سے کاٹ دیا کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ماتر کی وہ کناندیش میں نہیں گئے وہ سیدھا نرک اتر گئے یعنی کہ وہ جیون کی پستک میں بھی نہیں رہے they are lost ہمیشہ کے لئے برباد ہیں کیونکہ انہوں نے خدا کو نہیں سمجھا اب دھیان سے سنیے گا یہاں کیا ہوتا ہے یہ ہے شراب کیا ہے شراب شراب یہ ہے کہ من اندھیرہ اب کیا ہوگا اس اندھیرے من میں اندھیرے من کو اب چاہیے دوسرا تموتھیاستین آئیے دوسرا تموتھیاستین نکالیں ایک منٹ 2nd تموتھی چپٹر 3 دوسرا تموتھیاستین this is a prophecy for the last days because these are the days of you know it it's not time اب دیکھیں کیا لکھا ہے وہاں پہ یہ نبوت ہے اندھ کے دنوں کے لئے کیونکہ یہ خدا نے مجھ سے سفتے بات کری اور یہ میرا ایک برڈن ہے آج جو آج میں اس کلیسیہ کے سامنے اتار رہا ہوں اب پڑیے بھائی پڑیے کوئی بات نہیں آ گیا پڑیے اس منہ رکھ کہ انتیم دنوں میں کٹھن سمیں آئیں گے اندھ کے دنوں میں کٹھن سمیں آئیں گے کیونکہ منوشے سوارتھی ہاں لو بھی ڈینگ مار ابھیمانی نندک کیا کوئی یاد ہے ہفتے پہلے ایک تیوزدے کوش یا تیوزدے کئی دن تھا میں نے رکھا تھا کہ یہ سارے نام نہیں ہیں یہ دشتاتمائے ہیں کون ہیں یہ لوگ رومیو ایک والی جن کا من اندھیرہ ہو چکا ہے اب کیا بن جائیں گے سوارتھی سوارتھی انسان کی پہچان کیا میں پس پانت دس منٹ لوں گا میں آگے بڑھ جاؤں گا سوارتھی انسان کو بیسٹ کھانا چاہیے بیسٹ کپڑے چاہیے بیسٹ اپنی ہر چیز چاہیے دوسرا جائے بھار میں کیا ہی سمجھ میں بیٹا گھر میں یہ بنا ہے بیٹی گھر میں یہ بنی ہے بناوگا تم کھاؤ میرا کھانا آتا ہے زومیٹو سے میرا کھانا آتا ہے ڈیلیوری سے سنجھ ماری ہے آج میرا من کر رہا ہے آج میرا من کر رہا ہے وہ آج میرا من کر رہا ہے آج میرا من کر رہا ہے وہ یہ من جو کھرنا اور ترہ ترہ کی سوا ترہ ترہ کی چیزیں اور جو گھر میں بنا ہے اب آپ مجھے بتائیے جو گھر میں بنا اس میں ہی تو پیسے لگیں ہیں اور تم دو بھار سے منگوا آگے کیا اس کا ایکسٹر پیسہ نہیں خرچہ ہوگا ایک وقت کے کھانے کا تین گناہ چار گناہ پانچ گناہ گھر میں خرچہ ہو رہا ہے اور اگلے بس اکل نہیں کیے پیسہ بچ سکتا ہے کہ اگر میں اس کو بچاؤں تو سال میں اتنا بچے گا اور اتنے بچے گے سے میں اپنا اتنا کر پاؤں گا لیکن امریکن طریقہ ٹورسٹ والی زندگی سجماری ہے ٹورسٹ والی زندگی آرڈر کرو گھر پہنچ جائے گا آرڈر کرو یہ ہو جائے گا اور گھر میں کیا بنا اب بھاڑ میں جائے مجھے تو اپنا کھانا چاہیے بھائی میرا من جو کرنا میں کھاؤں گا میرا من جو کرنا وہ اپنے کپڑے مجھے چاہیے میرے کپڑے لڑکی کہے گی میرے کپڑے لڑکا کہے گا میرے کپڑے اگر کوئی بڑا شخص ہے میرے کپڑے تمہارے جائے بھاڑ میں میرے کپڑے سجماری ہے آپ کے میرے کپڑے میرا کھانا میرا اپنا ٹائم میرا اپنا دینر ہوتا ہے نو بجے خاندان بیٹھتا ہے نو بجے آپ آتے ہیں پانچ بجے یا رات کے دو بجے آپ کا اپنا ٹائم سجماری ہے آپ کے یہ ساری باتیں میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں یہ عادتیں نہیں ہیں بردر اس کو آپ ڈاٹ مت سمجھیں یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بردر سسٹر دشتاتمائیں ہیں اور مانے نہ مانے یہ دشتاتمائیں ہیں اور یہ دشتاتمائیں کہاں سے آئیں کیوں آئیں کس لئے آئیں کارن آپ کو بتاتے ہیں کارن آپ کے سامنے ابھی دو منٹ میں پورا اور کھل کے آئے گا پڑھئے سوارتھی سوارتھی لو بھی ڈینگ مار ڈینگ مار بڑی بڑی ڈینگیں مارنا کیسے لوگ ہیں آج ہے کچھ نہیں لیکن بولتے ہیں جانے دس گز کی پھینکتے ہیں آگے پڑھئے ابھی مانی ابھی مانی یعنی دوسرے کو سمجھنا نہیں اتنے گھمنڈی کی دوسرے کو کچھ سمجھنا نہیں اب بخواس ہوگا ہو گئے تم جو بھی اپنے گھر کے ہوگے میں ہوں دیکھو یہ ہے ایک آتما آگے پڑھئے نندک نندہ کرنے والے آگے ماتا پتا کی آگیا ٹالنے والے جی کرتا گھن یہ سب آگے آپاویتر 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 یہ کون سے آپاویتر تھا ہے بردر آپاویتر تھا مطلب گندے کپڑے پہننا نہیں گندے ویچار گندے ویچار لے کے گھر میں رہنا یا کہیں جانا اپنے آپ کو اکیلا کر لینا تاکہ میں کچھ گند دیکھ سکوں تاکہ میں کچھ گندہ سوچ سکوں اور انہی گندگیوں کو لے کے چش میں آ جاؤ پھر کیا ہوگا میں اس لئے بول رہا ہوں یہ آتمائیں کیا یہ خدا کے ونج کو بھی آتمائیں تنگ کر سکتی ہیں بلکل کر سکتی ہیں کیونکہ تموتھی اس بتا رہا ہے کہ انت کے دنوں میں یہ ہوگا یہ ہوگا اس کا بچاؤ کیا ہے اس سے بچا کیسے جائے یہ ہے point سمجھنے والا لو ہم آگے پڑھیں گے اب ایک منٹ چلی خیر آپ گھر جا کے پڑھ لیجے گا یہ سب ہم نے ڈسکرس کیا تھا آپ کے ساتھ but let me میں اپنے وشے پہ آؤں گا کیوں لوگ اس پہ آتے ہیں کارن ایک ہے یہ ایک بندو سے چالو ہوا اس کی شروعات ایک جگہ سے ہوئی جب خدا کو وہ جانتے تھے انہوں نے خدا کی اپاسنا نہیں کری میں سوچتا آپ سمجھ رہے ہوں گے خدا کون ہے آدھی میں وچن تھا اور وچن خدا کے ساتھ اور وچن ہی خود خدا تھا تب پھر وہ وچن دے دھاری ہوا کیا وہ وچن ہریک یوگ میں دے دھاری ہوتا ہے تو پھر آپ کو ضروری ہے کہ آپ خدا کی مہیمہ کریں ورطمان کال میں آپ خدا کی مہیمہ بود کال میں کریں جو کام انہوں نے پہلے کیے ہوئے تھے اور وہ کام جو آپ آج کرتے ہیں یہ باتیں میں تجھے لکھتا ہوں ہو وہو خدا نے کیا کرنا چاہ لو کیا اور بھائی برانم کہتے ہیں اور آج بھی وہ کرتے ہیں وہاں 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 نے پہلے کچھ آیتیں لکھ دی پہلے کام کی پھر ان کی اپاسنا فارسیز پھر ان کی اپاسنا فارسی اپاسنا نہیں کر بائے وہ مر گئے وہ سربانج تھے وہ سربانج تھے تم اپنے پتا شیطان سے ہو پر وہ اس تری جو کھوے پہ آئی تھی وہ اس نے ان کی اپاسنا کی ان کی اپاسنا کی وہ سربان کے ساتے میں ہو کے وہ بچا لی گئی کیا سمجھ رہے ہیں